اعوذ باللہ منشی طور پر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوہ چیف کارڈینیٹر آل کورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس آج یارہ جون دوہزار بائیس اور تقریباً رات کے دست بجنے والے وزارت خزانہ کے باہر اس وقت بھی موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے خاص طور پہ ہمارے پی ڈیو ڈی کا جو ادارہ ہے جو نجکاری کی طرف جا رہا ہے وہ ساتھی بالکل کمیٹڈ ہیں موٹیویٹڈ ہیں اور جو بجٹ سے ایک دن پہلے ہم دھرنے کی کال دیا گرتے تھے تمام یونین اسوسییشنز مل کے دو دن چلتا تھا یہ ساری کی ساری ذمہ داری ہے ہمارے پی ڈیو ڈی کے ساتھیوں نے آج جو ہے وہ نبھائی ہے صبحوں سے لے کے اب تک اور ابھی تک ثابت قدم ہے کیونکہ ایک دن کا دھرنا ہم نے اس لیے کیا کہ بجٹ جو ہے ہمارا آگے پیچھے ہو رہی تھی ڈیٹس پہلے ساتھ پھر دس اور پھر بارہ کی اوپر آیا اور ابھی بھی ہم یہاں پہ موجود ہیں حوصلے پست ہیں تمام وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہر صورت میں شرکت یقینی بنائیں آپ ساتھیوں نے جو کلیل سی فنڈنگ دی تھی اس میں ہم نے دوپہر کے ساتھیوں کو کھانا بھی اپنے ساتھیوں کو کھلایا اور ابھی بھی ساتھی کھانا کھا رہے ہیں سارے 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 آ رہے ہیں بھئی اور آپ لوگ اپنے ادارے کے لیے بھی جو قربانی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر کے ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو یہ دھرنہ اس کا ایک آہم کردار ہے اور یہ کرزہ آپ چڑھا رہے ہیں جو آپ بیٹھے میں پی ڈی 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 کے ساتھی کہ آپ کی نجکاری کے حوالے سے جو دھرنہ ہے کدھر گئی لیڈرشپ کدھر گئی علوی صاحب یہ جو آپ کا دھرنہ ہے یہ لائیو بھی جا رہے ہیں یہ تمام جو گھروں میں بیٹھے ہیں ملازمین یہ آپ کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے ادارے کی نجکاری ہو رہی ہے یہ ہم سب کے اوپر جو ہے یہ کرز ہے اور انشاءاللہ تعالی کل کی ڈیٹ کے اندر ہم نے یہ کرز جو ہے وہ اتارنا بھی ہے اور پی ڈی ڈی کے مسئلے کو بھی انشاءاللہ تعالی حل کروانا ہے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے سلریز کے حوالے سے ساتھی ابھی بھی بیٹھے میں کھانا ہم نے تقسیم کیا ہے باجوہ صاحب کدھر گئے جی ایک لیڈر عظیم باجوہ صاحب بھی ہیں باجوہ صاحب کھانا نہیں کھا رہے عظیم باجوہ صاحب سینئر قائدین میں سے ہیں پی ڈی 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 کے یہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ساتھی ایک دفعہ پھر سے ذہن میں رکھیں کہ یہ کرزہ چڑ رہا ہے ہم سب ملازمین کی اوپر اگر پی ڈی ڈی کے حوالے سے کل ہمیں ایک سٹرکٹ سٹانس جو ہے وہ لینا ہر صورت میں اس کی بندش کے حوالے سے زندہ باد بائے صاحب سلیری صاحب اس میسیج کو شیئر بھی کریں یہ سی ڈی اے کے ساتھی ابھی پہنچے ہیں امیر خان صاحب اور لگتا ہے کھانے کا آپ کو پتہ لگا تو آپ پہنچیں یہ بندہ نکل گیا تھا دوپہر کو پھر پکڑا گیا ہے میں لے کے آئے ہیں میں لے کے آئے ہیں ڈیوٹی پوری کر رہا ہے الحمدللہ ساتھیوں میں کھانا تقسیم ہو گیا ہے یہ کھانا موجود ہے قائدین اپنے حصے کا کام کر چکے بینگ چیف کوارڈینیٹر جو ہے ساتھیوں کو منیز کرنا ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا بجٹ کے حوالے سے پینشن ریفارمز کے حوالے سے جو یہ کٹ ہوتی ہیں اور ملازمین کچھ پالیسیز لے کے آ رہے ہیں آپ کو آگاہ کرنا اس کے حوالے سے تمام ساتھیوں کو میکسیمم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنا اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں اب آپ ملازمین کا کام بھی ہے بڑے منظم طریقے سے ہم نے وہ کھانا کھایا اور تمام ہم نے لپیٹ لی تھی چیزیں اور ابھی بھی جو ہے الحمدللہ ساتھی آپ دیکھ سکتے جو اقتعداد ہونی چاہیے میں بڑا واضح کر رہا ہوں دھرنے کا مطلب پھر دھرنا ہوتا ہے کوئی پی ڈیو ڈی کے قائدین کی طرف سے کال تھی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے تھی مگر جتنی ہے الحمدللہ ماضی میں اتنی تعداد نہیں رہی ہے لاہور میں بھی رات کو اتنے ساتھی وہاں پہ موجود نہیں ہوتے تھے بجٹ کے جو ہمارے گزشتہ دو سال گئے ہیں بجٹ کی جو رات ایک رات پہلے ہماری اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی ایک اچھی تعداد ساتھیوں کی اور بڑے پرعظم ہیں آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں دکھایا بھی تھا کہ پولیس اوپر بھی آگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپریشن مگر بڑا کلیر کٹ تھا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور سارے معاملات ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹے وے تمام وفاقی و سبائی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ جب بھی ہم نے مشترکہ کوئی کال دی ہے الحمدللہ ہم خالی ہاتھ نہیں گئے اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے مگر شرط اتفاق اتحاد وقت کی پابندی اور اکٹھے متعید ہو کے غیر سیاسی رہتے ہوئے اور پور امن رہتے ہوئے ہم نے اپنی آواز جو ہے حکام بالا تک پہنچانی ہے ایک تعداد کے ساتھ کہ اتنی تعداد ہے جو پینشن ریفارم سے جو ہے افیکٹ ہوگی اتنی تعداد ہے پی ڈیو ڈی کے ملازمین جو اس کی بندش کی وجہ سے جو ہے مسائل کا شکار ہوگی کتنے ڈپرائیوڈ محروم ملازمین ہیں جو تنخاؤں میں تفریق کا شکار ہیں کتنے گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین ہیں جو آپ گریڈیشن کے انتظار کر رہے ہیں کچھ کتنے پینشنرز ہیں جو پینشنرز میں اضافے سے متوقع ہیں اور کتنے ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک کنٹیجنرز ملازمین ہیں کہ جو ریگولرائیزیشن کے منتظر ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں یہ پی ڈیو ڈی ہے اس کے بعد پی آئی اے سیول ایوییشن ہے ہمارے ڈسکوز جو ہیں بجلی کی جو کمپنیز ہیں ان کو جو ہے وہ نشکاری کی طرف لے کے جاہا جا رہا ہے تو میں نے دن کو بھی ایک مثال دی تھی کہ اگر بچوں کے سروں میں جویں ڈال جائیں تو کنگی کی جاتی ہے نکالنے کے لئے سخت قدم ہوتا ہے کہ ٹینڈ کر دی جائے مگر یہ قطن مقصد نہیں ہوتا کہ سر کاٹ دیا جائے کہ اگر کرپشن ہے کسی ادارے میں یہ کچھ ہے تو اس کی کامبنگ کرنی ہے بہتر منیجمنٹ لے کے آنی ہے کچھ ہے جب آپ ختم کریں گے پرائیوٹائز کریں گے تو کسی نے منافعی اس سے کمانا ہے آکے کوئی کباریہ کے بھاو پہ نہیں لے گا تو ہمیں بہتر منیجمنٹ کوئی کرپشن میں ملوث ہوتا ہے اس کی نشاندہی کر کے اس کو فارق کرنا ہے تو ایک دفعہ پھر سے مطالبہ کرتے ہیں پی ڈی 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 کا فیصلہ جو ہے اس کو بھی واپس کیا جائے اور یہ جو حالیہ بجٹ ہے جو صبح پیش ہونے جا رہے ہیں مطالبوں سے ملازمین کے لئے میسیج ہے کہ کچھ نہیں ہونا عملی طور پہ جب تک آپ نہیں نکلیں گے اتنی تعداد کے ساتھ بس ادھر بیٹھیں گے اور کھانا ہی ابھی تک ہمیں مذاکرات کے لئے جو ہے انگیج نہیں کیا گیا تو آپ گورنمنٹ کی سنجیدگی کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور گورنمنٹ سنجیدہ تب ہوتی ہے جب آپ کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے تو ڈیٹسوین کے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہماری نہیں نکلی اور دفاتر فیس بک اور سوشل میڈیا کی اوپر یہ سارے کے سارے بیٹھ کے معاملات کر رہی ہے دعاوں میں یاد رکھیں جو بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے کبھی امکان ہمیں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ انتظامی اگریسیو موڈ میں آئے ہمیں گرفتار کرے بٹا ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ پورا مند رہنا ہے حکومت مخالف نہیں جانا ہے کسی کو کوئی موقع نہیں دینا ہے کہ کوئی ایسا تاثر جائے کہ ہم اپنے کسی ادارے پولیس ڈپارٹمنٹ زل انتظامیہ یا حکومت کے خلاف ہیں ہاں اپنے جائز آئینی حق کے لئے ہم بلکل ڈٹ کے کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے اس کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا پھر بے شک ہماری حکومت بھی ہوگی تو ہم پورا مند رہتے ہوئے جو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے اور جس طرح بچے زد کر کے اپنے والدین سے جو ہے اپنی جائز چیزیں منواتے ہم منوائیں گے بھی بڑ گورنمنٹ کے لئے بھی ایٹلیس ہمارا موقف سنا جائے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں تو اس میسیج کو شیئر بھی کریں صبح وفا کی تمام ملازمین یہ منافقت شوڑ کے میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ منافقت شوڑ کے دفاتر میں نہیں کسی کے مجبوری ہے کوئی حسبتال میں یا گھر میں ہے کوئی بستر مرک پہ ہے تو ایک لہیدہ چیز ہے ادروائز آپ کو ہر صورت میں یہاں پہ پہنچنے اور ایک دفعہ پھر سے ہمارے جتنے مین ادارے ہیں آپ تمام سے ریکویسٹر کے تمام منسٹریز ڈویجنز اٹیش ڈپارٹمنٹ کل ایک بڑا رول ہوگا انشاءاللہ ہمارے ایڈوکیشن کے ساتھیوں کا پنجاب سے میڈم رکسانہ اور دیگر کے پی کیس اور پنجاب کے جتنے بھی ملازمین ہیں انشاءاللہ مگر وفاق کے ساتھیوں نے ایک بڑی تعداد آج بھی تھی اس سے زیادہ تعداد انشاءاللہ نکال کے ہم نے ساتھیوں کا ویلکم بھی کرنا ہے اور محضبانی بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کرنا ہے بہت شکریہ